ہاست میں وہ تھا آئینک پروڈکٹ آف دہ وارٹر تو یہ سلیبس کے اندر نہیں تھا پھر بھی میں نے اس لیے پڑھا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر بہت ساری پوائنٹس جو ہیں وہ اہم ہیں پاسیبل ہے کہ اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آ سکتی ہے جیسے وارٹر کی کیسی ہے ون پوائنٹ ایٹ انٹو ٹین پاور مائنس سکسٹین یا کی ڈیوی آف دہ وارٹر آ سکتا ہے آئینک پروڈکٹ آف دہ وارٹر یا جو پوچھا جا سکتا ہے اسٹریند آف دہ ایسیڈ یا بیس کا پوچھا جا سکتا ہے چیزیں ہیں ان کا پوچھا جا سکتا ہے کیمسٹی کے اندر انٹر انٹر کے اندر ہے بھی تو ہمیں اسٹریند آف دہ ایسیڈ اور نہیں ہے اور اس کی پی ایچ کی ویلیو پی کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کو تھوڑا ضرور پڑھ لے نا آپ لوگ مطلب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تو کچھ آپ کے اس کو نال آپ کو بن آپ کو نالیج ہونی چاہیے اچھا کل آپ نے ایک ڈرم نہیں پڑھا تھا وہ تھا ڈگری آف آئین ڈیشن بیٹا دیکھو ڈرم نے ایک استعمال کرتے ہیں ڈگری آف آئین ڈیشن ٹھیک ہے تو یہ ڈگری آف آئین ڈیشن جو ہے اس ٹریند آف دیسٹ بیس میں آ جاتا تو اس ٹریند آف دیسٹ بیس تھوڑا میں اور بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو میں کل یہ شاید پڑھایا بھی تھا تو اس ٹریند آف دیسٹ بیسٹ ٹھیک ہے تو بیٹا اس ٹریند آف ایسیڈنٹ بیسز میں ہے کہ دوس ایسیڈا بیسز دوس ایسیڈز آر بیسز آر بیسز آر بیسر آر بیسور ان اکیو سولیشن آر اس ٹرانگ ایسیڈا بیسیز وہ کیا ہوں گے بیٹا اس ٹرانگ ایسیڈا بیسیز ہوں گے جو کمپلیٹی آوینائز ہو جائیں جن کا ڈگری آف آئین سن زیادہ ہو ٹھیک ہے ڈگری آف آئین سن زیادہ ہوگا تو ایسیڈ کیا ہوگا بیٹا اس ٹرانگ ہو ڈگری آف آئین سن زیادہ ہے تو ایسیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ڈگری آف آئین سن کے لیے بیٹا ڈگری آف آئین سن ڈگری آف آئین سن ڈگری آف آئین سن ٹھیک ہے تو مالکل آئینائز ڈیوائیڈ بے ٹوٹل مالکل ڈیزارب سپوز کرتے ہیں مالکل آئینائز ہوئے نائنٹی فائی آؤٹ آف ہنڈریڈ تو ڈگری آف آئینائز ہوگا زیرو پائن نائن فائی بیٹا ڈگری آف آئینائز کیا ہوگا زیرو پائن نائن فائی ہوگا اور ہائیس ڈگری آف آئینائز کیا ہو سکتا ہے ون ہو سکتا ہے جو ہائیس ڈگری آف آئینائز ہو سکتا ہے ون ہو سکتا ہے مطلب ہنڈریڈ میں ہنڈریڈ آئینائز ہوگی اچھا اگر آپ کو پرسنڈیج نکالنا چاہتے ہیں پرسنڈیج آف آئین اڈیشن تو ڈیرو پائن نائن فائی کو مٹیپلایا کریں گے ہنڈریڈ سے نائنٹی فائی ہو جائے گا ڈیرو پائن نائنٹی فائی ہو جائے گا اچھا اس ٹرانگ ایسیڈ کل آپ کو میں نے پڑھا دیئے تھے اس ٹرانگ بیسیز بھی کل آپ کو میں نے پڑھا دیئے تھے بیٹا اس ٹرانگ ایسیڈ آپ کو میں نے کل پڑھائے تھے کہ کون سے اس ٹرانگ ایسیڈ ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے 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 ایسیڈ آر بیسیز بچار پارشلی آئین ایز ڈیرو پارشلی آئیети دوسرے 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 دوسرے私شل آئین ایسیڈ آئین ایسیڈ آئین ایسیڈ آئینerv刻ر د ایسیڈ آئین ایسیڈ آئین ایسیڈ آئین ایسیڈ آئН losing ہوتے ہیں جن کا ڈگری آف رائنیشن لے سے بہت کمائی نائز ہوتے ہیں ان کم کیا کہتے ہیں ویک ایسیڈ یا بیسیز بیٹا ویک ایسیڈ یا بیسیز ویک ایسیڈ یا بیسیز کا بھی ذکر ہم پڑھ کرائے تھے اور ویسے بک میں نشاندہ بھی کی ہوئی ہے کہ کون سے ویک ایسیڈ یا بیسیز ہیں اور کون سے سٹرانگ ایسیڈ یا بیسیز ہیں تو اسٹرین آف دی ایسیڈ جو ہے یہ بیٹا ٹاپک پاسی ویلیس میں سے کوئی کوشن آ سکتا ہے ٹھیک ہے کل ہم نے ذکر کیا تھا کے ایسیڈ یا بھی ذکر کیا تھا کہ جو اسٹرانگ ایسیڈ چیزیں تھی جو آپ نے کل ذکر کیا تھا مگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے دوبارہ میں نے سوچھا تھا آپ کو پڑھا دوں اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو پی ایم سی کے سلیبس کے اندر ہے وہ ہے کامن آئین ایفکٹر بیٹا کامن آئین ایفکٹر بہت اہم ٹاپک ہے کامن آئین ایفکٹر مطلب کامن آئین کس طرح ایقلیبیرم کو ایفکٹ کرتا ہے بیٹا جو کامن آئین ہے وہ ایقلیبیرم کو کس طرح ایفکٹ کرتا ہے اور ایقلیبیرم کی پوزیشن کو کس طرح چینج کر دیتا ہے کامن آئین اب دیکھو یہ میں ایگزمپل نیچے لکھ دیتا ہوں اے جی سی ایل آپ کو پتا ہے اے جی سی ایل سلائٹلی سلیبیر سالٹ ہے بیٹا جو اے جی سی ایل ہے یہ سلائٹلی سلیبیر سالٹ ہوتی ہے سلائٹلی سلیبیرم ہے بہت کم ڈیزال ہوتی پانی کے اندر اگر اس کا ایک گرام پانی کے اندر ڈیزال کریں گے پانی کے ایک ڈی ایمکل میں پانی کے ایک ڈی ایمکل میں اس کا ایک گرام حل کریں گے تو حل پتہ کتنی ہوگی 0.0014 گرام 0.0014 گرام مطلب 1.4 نوٹین پاور مائنس 3 گرام مل ہوگا اور باقی ڈیزال ہی نہیں ہوگا باقی حل ہی نہیں ہوگا باقی انڈیزال ہوگا اور اس کا سیچوریٹر سلیشن بن جائے گا بن جائے گا اس کا سیچوریٹر سلیشن اور سیچوریٹر سلیشن وہ ہوتا ہے جس قدر سولیوٹ میکسیمم ڈیزال ہوگا دیکھو سیچوریٹر سلیشن اس کا مد�� اس کی سنویبیلٹی بہت لیس ہے اس کا م Radiaru سیچوریٹر سلیشن بنا لیتے ہیں دیکھو سیچوریٹر س sexuality وہ ہوتا ہے جسکر اندر اکیلی بیرم سٹیبلش ہو بیٹھا دیکھو سیچوریٹر سلیشن وہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہو اکیلی بیرم السٹیبلش ہو اس کا مقاتا ہے سیچوریٹر سلیشن تو ایجی سی ایل کا ایک سیچوریٹر سلیشن ہے اور سیچوری ترسولیشن میں اکلی بھی رمسٹیبلش ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہیں ڈیزال آئینز ہیں ان کو بیٹا کہتے ہیں ڈیزال آئینز اور یہ انڈیزالوے یہ بیٹا انڈیزالوے ان کے در میں نیکلی بی rồiمسٹیبلش ہے اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سوڈیم کلوریڈ آئیڈ کر دیتے ہیں اینے سیل آئیڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر مطلب اے جی سیل کے جو سیچوری ترسولیشن ہے اس کے اندر ایک ایسا کمپونڈ آئیڈ کر دیتے ہیں ایسی سالٹ آئیڈ کرتے ہیں جس کے اندر ایک آئین کاممانو ایک آئین اسے ملتا جلتا ہو ٹھیک ہے اب دیکھو این ای سیل اس کے اندر ایڈ کر دیں سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم آئین کلورڈ آئین اب ان دونوں سولیشن کو مکس کر دو مطلب ای جی سیل کے اندر سوڈیم کلورڈ ایڈ کر دو سولیشن تو کلورڈ آئین دیکھو کامن ہے بیٹا یہ آئین کامن ہے یہ آئین کیا ہے کامن کامن کا مطلب دونوں کے اندر موجود ہے اچھا تو کلورڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھ جائے گی بیٹا کلورڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھے گی اور کلورڈ آئین کی جب کنسٹیشن بڑھے گی تو ریٹ کرے گا اے جی کے ساتھ اور ایکلوڈ آئین بیٹا جائے گی اے جی سیل کی ایکلوڈ آئین کی سولی بیلٹی اے جی سیل کی جو سولی بیلٹی ہوگی وہ őڈی کریں اور اے جی سیل پرسیوبیٹیٹ ہو جائے g اے جی سیل کیا بنایا گیا پرسیوبیٹ بنا لے گا ان سولی بل سالرٹیٹ بنا لے گا اور اس کی آئینیشن سپریس ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے جب سلائٹلی سولیویل سالٹ کے اندر بیٹا سلائٹلی سولیویل سالٹ کے اندر جب ہم دوسری سالٹ ایڈ کرتے ہیں ایک سلائٹلی سولیویل سالٹ اے جی سی ایل ہے اس کے اندر ہم نے دوسری سالٹ ایڈ کر دی جیسے اے نے سی ایڈ کر دیا تو اس کے اندر کلور آئین کامن ہو گئے یا اے جی اے نو تری ایڈ کر دیا تو اے جی آئین کامن ہو گئے تو کامن آئین اے جی بھی ہو سکتے ہیں کامن آئین کلوریڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر اے نیسیل آئیڈ کریں گے تو کلوریڈ آئین کامن ہو جائیں گے اور کلوریڈ آئین کی کنسلیشن بیٹا بڑھے گی اثر پڑے گا اکلی بھی رمپر اثر پڑے گا وی کلیٹر آئیڈ پر دیکھو اثر جو پڑتا ہے وہ وی کلیٹر آئیڈ پر پڑتا ہے کیلو رہوڈک کی کنسلیشن بڑھے گی ریڈ کرے گا اگ کے ساتھ اکیلو جائے گی اور اگسل پرسمنٹی ہو جائے گا اگسل کی سلیبیلٹی ڈیگریز ہو جائے گی اگسل کی سلیبیلٹی سپریس ہو جائے گی اس کی عائنی سلی کم ہو جائے گی اور گسل بننا لیگا تو اسی ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں کامن آئین ایفیکٹ بیٹا، یہ کامن آئین ایفیکٹ ہے جو کو کم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی دیکھو ڈیفینیشن ہے 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 آپ سلائٹلی سلویل سالٹ یا بولو وی کلیکٹو لائٹ یا پہ بریکڑ میں رکے دیتا ہوں وی کلیکٹو لائٹ باہی ایڈنگ باہی ایڈ ایڈینگ انہ در سالٹ باہی ایڈینگ انہ در سالٹ اور جو دوسری سالٹ ہے وہ کئے سٹانگلیت رائٹ ہے با ایدوال ایداری خواہداری ایک چیز کمان اور اس کین آئیین کا مشکل کرتا ہے در ایداری خواہدار سکتند آئین ایفکٹ اس کو کیا بولیں گے ہم کامن آئین ایفکٹ بولیں گے بیٹا کامن آئین ایفکٹ تو سولیبیلٹی آف ایجی سی ایل اس ڈیکریزڈ سولیبیلٹی ایجی سیل کی گیا ہو جیتے بیٹے ڈیکریز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے سپریس ہو جاتی ہے یا ایجی سیل کی آئین ایسین کم ہو جاتی ہے بائی ایڈنگ ڈین ایسیل آر ایجی ای نو تری ڈین ای نو چیل آئین آر ایجی آئین آر کامن بیٹا اگر ای نی سیل ایڈ کرو گے تو کلوڈ آئین کامن ہو جائے گا اگر ای جنو تری ایڈ کرو گے تو ای جن کامن ہو جائے گا کوئی ایک سال آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی یا تو آپ ای نی سیل ایڈ کر دو پھر ای جنو تری ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ای جنو تری نہ ایڈ کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اگر آپ ای جنو تری ایڈ کرتے ہو پھر ای نی سیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک کامن آئین ہونا چاہیے کوئی ایک آئین کامن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو سنویڈی کو کیا کر دے گا کم کر دے گا ٹھیک ہے اب دیکھو پیویش او ایڈ 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 اسیل is done by adding HCL add HCL in saturated solution of NACL beta NACL saturated solution is HCL add to NACL precipitate HCL precipitate HCL HCL اور اس کا saturated solution ہے beta NACL saturated solution ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ہم add کرتے ہیں HCL اب بتا کونسا آئین کامن ہے اس کے اندر کلوریڈ آئین کامن ہے تو بیٹا کلوریڈ آئین کامن ہے بیٹا اکیو اکیو کتر لے کر جائے گا بیٹا لے کر جائے گا ایک NACL ایک 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 فارمیشن ہوگی بیٹا ایک ایک جائے گا ایک 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 کلڑ کے کس سل بن جائیں گے سالڈی فائی ہو جائے گا اچھا کیسی رمین کانسنٹ بیٹا کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیسی پر صرف ٹیمپریچر کا فرق پڑتا ہے بس اگر اکلی بھی نے بیٹ وڑ گئی این ایسیل پر سویٹڈ ہو گیا تو کیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیسی رمین کانسنٹ کیسی کانسنٹ لے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھو کامن آئین ہو گیا یہ بھی کامن آئین ہے اچھا دوسرا ایگزمبل جو بک میں دی گئی ہے کیسی ایلو تھری اسپرینجلی سولیبل سالٹ یا کہ تو سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے بیٹا سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے ٹھیک ہے یہ سلائٹلی سولیبل سالٹ ہے اب کیا ہوگا مانت سولیبل س طفل کیونے کیونے سلائٹلی سرط which is decreased یا سپرستر چگیز بی اید اور کیونے کیونے ان سیجوریٹر سولیشن آپ کے سیلو تری بیٹا کے سیلو تری کا سیجوریٹر سولیشن ہے جیسے این ایسیل کا سیجوریٹر سولیشن تھا یہ بیٹا این ایسیل کا سیجور سولیشن ہے اس کے اندرہ ہم ایسیل ایڈ کرتے ہیں تو کلورڈ آئین کامن ہے کلورڈ آئین بڑھیں گے ریٹ کریں گے این ای کے ساتھ اکلورڈ بیپورڈ جائے گی اور این ایسیل کرسلائز ہو جائے گا این ایسیل کے کرسلز بنیں گے اور این ایسیل کی پیوریفیکشن ہو جائے گی تو اس طرح اس میں بھی ایسا ہی ہے کیسیل اتری ہے یہ یہ آئین ایز ہو جاتا ہے پوٹاشم آئینز میں اور بیٹا کلورڈ آئین کے اندر کیسیل ایسیل ایسیل ہو گیا اب اس کے اندر کیس کی آئی ایڈ کرتے ہیں کیسیل اچھا پوٹاشم آئینز 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 ہے کامن بیٹا پوٹھا شمائن اس کے اندر دیکھو کامن ہے اور وہ کلیفیروں کو شیفٹ کریں گے بیکورڈ اکلیفیروں کے درجے کی بیکورڈ جائے گی اور کے سیلتر پرسپیٹڈ ہو جائے گا اب آج جاتے ہیں اسٹو اس اس ویک ایسیڈ سلائٹلی آئینائز ان اکیو سلیشن سلائٹلی آئینائز دی ہو جاتا ہے اکیو سلیشن میں دیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سپریس بائی ایڈنگ اسٹرانگ اسیڈ ایچ سی ایل بیٹا اس کی جو سیڈیویلٹی وہ کم ہو جائے گی جب اس کے اندرہ ہم ایچ سی لیڈ کریں گے انویچ ہاتھ جنائن confidence ہاتھ جنائنس ہر کمان کمان ہٹشیوٹ اعتکل فينم بیohl جو شفٹ کریں گے اکلیبرم کدر بیک ورڈ اکلیبرم بیٹا بیک ورڈ جائے گی اور کنسٹیشن اور سلفائیڈ آئین دیکریز اور سلفائیڈ آئین کی کنسٹیشن بھی کم ہو جائے گی بیٹا سلفائیڈ آئین کی جو کنسٹیشن ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جائے گی دیکھو ایش ٹو ایس ہے جو وی کے سیڈ ہے بیٹا ایش ٹو ایس وی کے سیڈ ہے یہ اس کا جب ایک یا سلیشن بناتے ہیں تو وی کے سیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوگا اس کے اندرہ ایٹ کریں گے اس کے ٹھیک ہے اچھا 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 سہار کامن وچ شیفت وچ شیفت وچ شیفت وچ شیفت بیکوڑ کی طرف دے کر جائیں گے ٹھیک ہے اور جب بیکوڑ جائیں گے اچھا کنسٹریشن اب سلپائڈ آئین ڈکریز سلپائڈ آئین کی کنسٹریشن کم ہو جائے گی بیٹا سلپائڈ آئین کم ہو جائیں گے کیونکہ ہیڈروجن آئین بڑھیں گے تو ریٹ تو سلپائڈ کے ساتھ کریں گے بیٹا ہیڈروجن آئین جب بڑھیں گے جب دونوں کمپورن کو آپ آئیڈ کریں گے تو ہیڈروجن آئین بڑھیں گے لازمی بات ہے ہیڈروجن آئین بڑھیں گے تو ریٹ کریں گے سلپائڈ کے ساتھ اکلیو برم کے در جائے گے بیکوڑ جائے گی اور ایسٹو اس کی آئینیشن کم ہو جائے گی بیٹا ایسٹو اس کی جو آئینیشن نے وہ کم ہو جائے گی ایسٹو اس کی آئینیشن کم ہو جائے گی کیونکہ ایسٹو اس کی آئینیشن بڑھتی ہے جب فارور جائے گا اور بیکور جائے گا تو ایسٹو اس کی آئینیشن کم ہو جائے گی اچھا اب دیکھو یہ ریئیجنٹس کہاں پہ یوز ہوتے ہیں یہ جو اوپر والے ان ریئیجنٹس کو یوز ہوتے ہیں بیٹا جو سالٹ کی انیلیسس ہوتی ہے نا اب اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی لکھ دیتا ہوں میں یوز نے کوالیٹیٹو سالٹ اینلیسس کوالیٹیٹو میں آپ کو کائنڈ کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ریئیجنٹس کہاں پہ بیٹا یوز ہوتے ہیں کوالیٹیٹو سالٹ اینلیسس ڈو پریسیوٹیٹ ڈو پریسیوٹیٹ ڈو پریسیوٹیٹ بیٹا بیسک ریڈیکل کا مطلب ہے کیٹائن ریڈیکل آف گروپ ٹو اچھا یہ گروپ ٹو کا مطلب ہے یہ سالٹ اینلیسس کے بیٹا گروپ ہیں گروپ ٹو اچھا گروپ ٹو میں کون آتا ہے وہ نہیں ہے بیٹا بیٹا مگنیشن والے نہیں ہیں اچھا ان میں آتا ہے کپر بیٹا یہ سالٹ اینلیس میں گروپ ٹو میں کون آتا ہے کپر آئینس مرکری پی بی ان کو بھی پریسیوٹیٹ کر لے گا مطلب یہ سالٹ اینلیس کو پریسیوٹیٹ کر لیتے ہیں کپر آئینس کو سالٹ اینلیس بہت کم ہے سالٹ اینلیس کم ہو گئے ہیں پھر بھی کپر کو پریسیوٹیٹ کر لیں گے دیکھو کپر آئینس ہیں نا بیٹا اور پلس سالٹ اینلیس لو کنسنڈیشن چاہیے سلفائیڈ کی کپر سلفائیڈ بن جائے گا بیٹا جس میں سلفائیڈ کی کنسیشن کم چاہیے ہوگی اور اس میں بھی سلفائیڈ کی کنسیشن کم ہے کیونکہ ہیڈوڑیجن آئین کامن ہے ہیڈوڑیجن آئین ڈیٹ کریں گے سلفائیڈ کے ساتھ ایک لیتے بھی بیٹوٹ جائے گی سلفائیڈ تھوڑے ہیں بہت کم سلفائیڈ آئین ہیں پھر بھی ان کو پریسپیٹڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کیس پی کے لیے لو ہے کاپر سلفرڈ کی کیس پی کے لیے لو ہے لو کیس پی پیٹا جس کی کیس پی کے لیے کم ہوگی جس کمپاؤنگ کی کیس پی کے لیے کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ تھوڑے ہی اگر سلفرڈ آئین پروائیڈ کریں گے تو وہ پریسپیٹڈ ہو جاتا ہے تو ان کی کاپ پر سلفرڈ کی کیس پی کے لیے لوہر کیس پی کی ویلیو ہے اس کیلئے اس کو تھوڑے سلفرڈ آئین کی ضرورت پڑے گی زیادہ سلفرڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو پریسپیٹڈ کرنے کے لیے یا پی بی ہے اس کو بھی لو کانسنڈیشن کی ضرورت پڑے گی پی بی ایس بن جائے گا پریسپیٹڈ بنا لے گا پی پی ٹی بنا لے گا پریسپیٹڈ کے لیے شارٹ پرمی یوز کرتا ہے پی پی ٹی اور لوکیس پی تو اس کا مطلب ہے اس سے کیٹائین جن کی مطلب کیس پی کو لیو کم ہوتی ہے اس سے بیسکی لیڈیگل سلفرڈ کے ساتھ پریسپیٹڈ ہو جائیں گے جن کی کیس پی کو لیو کم ہوگی بیٹا جو جسے کاپر سلفائیڈ ہے پی بی ایس ہے مرکرک سلفائیڈ ہے ان کی کیس پی کی ویلیو کم ہے تو ان کو پریسپیٹڈ کرنے کے لیے تھوڑے سلفائیڈ کی ضرورت پڑے گی اور یہ سندھ کی بک میں ویلیو گیون ہے گروپ ٹو کے لیے کہ گروپ ٹو کے کہتا ہے ان کو پریسپیٹڈ کرنے کے لیے یہ ری ایجنٹس چاہیے ہیں یہ ری ایجنٹس ہیں بیٹا یہ ری ایجنٹس ہیں اور بیسک ریڈیگل اور گروپ ٹو گروپ ٹو کے لیے سیکنڈ گروپ کے لیے بطرف کاپر کے لیے مرکری کے لیے بی بی کے لیے کاپر مرکری بی بی یہ پریسپیٹڈ ہو جائے گا تو یہ سالٹ اینس کے اندر کامن آئین فیٹی یوز ہو گیا کیونکہ جب ایجنٹس کے اندر ایس سیل گیس پاس کریں گے ایجنٹس کامن ہے اکلیو بی ان کو بیکر لے کر جائیں گے سلفرڈ این کم ہو جائیں گے اور اور گروپ ٹو والوں کو سلفرڈ این تھوڑے چاہیے پریسپیٹڈ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی کاپر کی سالٹ ہوگی یا مرکری کی ہوگی یا پی بیک ہوگی وہ پریسپیٹڈ ہو جائے گی اور اس طرح گروپ کی سیپریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جبکہ گروپ فورتھ والے بیٹا جو گروپ فورتھ والے ہیں ان کو زیادہ سلفرڈ کی ضرورت پڑتی ہے گروپ فورتھ والوں کو زیادہ سلفرڈ کی ضرورت پڑتی ہے وہ پریسپیٹڈ نہیں ہوں گے بیٹا جو گروپ فورتھ والے ہیں نکل میگنیز زینک نکل ہے میگنیز ہے زینک ہے ان کے کیس بیکلی لارج ہے ان کو زیادہ سلفرڈ این کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کنڈیشن بھی پریسپیٹڈ نہیں ہوں گے وہ اس کنڈیشن بھی پریسپیٹڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم میں کہہ سکتا ہوں کے ٹائنس اپ گروپ ٹو اور پریسیبٹیٹ بائی رییجن ایج ٹویس اینڈ ایج ٹویس ٹیک ہے ایج ٹویس اور ایج ٹویس کے ذریعے پریسیبٹیٹڈ ہو سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے بکاز لو ویلیو کیس پی ان کی کیس پی گلی کم ہے ان کو تھوڑے سلف ایڈن کی ضرورت پڑے گی تھوڑے سلف ایڈن ملیں گے یہ پریسیبٹیٹڈ ہو جاتے ہیں ٹیک ہے ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کے ٹائنس اپ گروپ فورت نکل مینگنیز یا زینک ہیڈن کی کیس پی کو لیو ہائی ہے مینگنیز مور سلف ایڈن کنسنڈیشن ان کو زیادہ سلف ایڈن کی کنسنڈیشن کی ضرورت پڑ دیئے تو یہ ان کنڈیشن بھی پریسیبٹیٹڈ نہیں ہوں گے بیٹا یہ اس کنڈیشن بھی پریسیبٹیٹڈ نہیں ہوں گے اچھا اب ان کے لیے ری ایڈنس کون سے ہوں گے تو میں ایک بتا دوں بیٹا اگر ایسید کے اندر ایسید ڈالو بھی سولیوٹی کم ہوتی ہے بیس کے اندر بیس ڈالو بھی سولیوٹی کم ہوتی ہے اگر ایسید کے اندر بیس ڈالو بھی سولیوٹی بڑھے گی بیٹا دیکھو Solubility of Acid اگر Solubility Acid کی بڑھانا چاہتے تو اس کے اندر Base ایڈ کر دو دیکھو Acid کے اندر Acid ڈالو گے Solubility کم ہوگی دیکھو Acid کے اندر جس طرح یہ Acid کے اندر Acid ڈال رہے ہیں Solubility کم ہو رہی ہے ادھر دیکھو یہ Acid ہے اس کے اندر Acid ڈال رہے ہیں Solubility کم ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر کامان ہے H A N ہے Solubility کو کم کر دیتا یہ اگر بیس کے اندر بیس ڈالو گئے سیلویٹی کم ہوگی تو ان کے لیے ریجنس کون سی ہیں بیٹا ان کے لیے ریجنس ہیں ایچ ٹو ایس ایچ ٹو ایس ہی ہے ان پریزنس اف امونیوم ہیڈر آکسائیڈ یہ ان کے لیے ریجنس ہیں بیٹا اس کے لیے ریجنس کون سی ہے ایچ ٹو ایس ایچ ٹو ایس کس کو پریزنس اف امونیوم ہیڈر آکسائیڈ کس کو پریزنس کرنے کے لیے گروپ فورتھ کو یہ سمجھے پریٹیکلس ریلیٹیڈ ہے کہ گروپ فورتھ والے کیٹائن جو ہیں یہ پریزنس ہوتے ہیں ایچ ٹو ایس کے ساتھ ایچ ٹو ایس ہیڈر جن آئین بن کے دوسرے بن کے سلفائیڈ آئین بیٹا یہ ایسڈ ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں بیس امونیوم ہیڈر آکسائیڈ امونیوم ہیڈر آکسائیڈ بیس ہے جس کے اندر اوچینس ہیں اپوزڈ آئینس ہیں یہ بیٹا اپوزڈ آئین ایچ ٹائین اور اوچین ملکر وارٹر بنا لیں گے تو ایچ ٹائین اور اوچ ٹائین کمبائن بیٹا یہ ایچ ٹائین ہے ڈوچھائن کمبائنڈ ڈو فرم وارٹر وارٹر بنے گا اے چین کی کنسیشن کم ہو جائے گی پیٹا اے چین کی کنسیشن ریڈیوز ہوگی اکلی بھی ریم فارور جائے گی دیکھو اے چین اور اے چین ملکر وارٹر بنائیں گے تو اے چین کی جو کنسیشن ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی کم ہو جائے گی جب آپ کو ریموو کرنے گا جفار وڈ جائے گا کمiateر کیichtlichر اے چین کی گی جائے گا فار وڈ جائے گا تو سلف ڈانڈ بڑھ جائیں گے س constit Alexander بڑھیں گے تو گوب پورت کو زیادہ سلف ڈ کی ضرورت ہے گروپ پورت والوں کو زیادہ سلف ڈ کی ضرورتٰ ہے وہ پرonenڈ ہوجا ہے کیونکہ ان کے کیس بھی کو لارج ہے اس کو زیادہ سلف ڈ کی ضرورت پڑے گی ٹیک ہے تو اے چین اور اے چین ملکر وارٹر بنیں گے ہماراً راستیار کیا ہماراً حق کو اشتراک کردئ اور اقلیب بھی انتظار کردئ اکلی بیتم کے دل جائے گی فارورڈ جائے گی کیونکہ2019 اکلی بیتم کے دل جائے گی حافیات 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 اور کنسٹیشن اور کنسٹیشن سلف اڈائن انکریز سلف اڈائن انکریز جو سفیشنٹ ہے کس کے لیے گروہ فورت کو پرسپیٹیٹ کرنے کے لیے انکریز اور بیسی کریٹیگل آپ گروہ فورت will be پرسپیٹیٹ پرسپیٹیٹ کا مطلب ہے بھی سالیڈ بنا لیں گے دیکھو جو نکل ہے وہ بھی سلف اڈائن کے ساتھ پرسپیٹیٹ بنا لیں گے لارج کنسٹیشن سلف اڈائن کی زیادہ کنسٹیشن چاہیے لو کنسٹیشن پر پرسپیٹیٹ نہیں بنائے گا مطلب جو نکل ہے وہ لو سلف اڈائن پر پرسپیٹیٹ نہیں بنائے گا جب اس کو زیادہ سلف اڈائن ملیں گے وہ پرسپیٹیٹ ہو جائے گا اور اس کی کیس پی کے لیے لارج ہے اس کی کیس پی کے لیے لارج ہے لارج لیے کیس پی اس کمپیٹو گروپ سیکنڈ ہے اس کمپیٹو گروپ سیکنڈ سیکنڈ کے مقابلے میں بیٹا گروپ سیکنڈ کے مقابلے میں ان کی کیس پی کے لیے لارج ہے ہم گروپ سیکنڈ اور گروپ فورت کو کمپیر کر رہے ہیں تو گروپ سیکنڈ والے بھی سلف اڈ کے ساتھ پرسپیٹیٹ ہو جاتے ہیں گروپ فورت والے بھی ہوتے ہیں مگر گروپ سیکنڈ والے تھوڑے سلف اڈائن پر بھی پرسپیٹیٹ ہوں گے اور گروف فورت والے ثوڑے سلفرد آئین پر پرسورٹے نہیں بنائیں گے ان کو زیادہ سلفرد کی ضرورت بڑھتی ہے اس لئے H2S کے اندر آپ امونیوم ہیڈوک سے ڈالتے ہیں H2S کے اندر HCl نہیں ڈالتے H2S کے اندر HCL نہیں ڈالتے ہیں مگر امونیوم ہیڈوک سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ ہے H2S کے اندر بیٹا HCL ڈالو گے تو کیا ہوگا اچینس کامان ہوں گے سلف اڈائن کنسنٹیشن کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بیسک ریڈیگل آپ گروپ ٹو ہم پرسیوٹیٹ کاپر اور مرکری اور پی بی ٹھیک ہے جبکہ اس ٹوے سے ہم ٹھیک ہے امنیوم hydroxide ڈالتے ہیں بیس بیس ڈالتے ہیں ایسٹریز کی سیلویٹی انکیز ہوگی کانسیم ڈیشن آف سلفرد آئین انکیز سلفرد آئین کی کانسیم بڑھے گی کانسیم بڑھے گی کانسیم بڑھے گی فیسک ریڈیکل آف گروپ سپورت نیکل زینک اور میکنیز تو اس کانڈیشن بڑھے گی یہ پریسیوٹیڈ ہو جائیں گی ان کانڈیشن بھی یہ ہوں گے اچھا یہ والے جو ہیں گروپ ٹو والے اس کانڈیشن بھی پریسیوٹیڈ ہو جاتے ہیں بیٹا گروپ ٹو والے اس کانڈیشن بھی پریسیوٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ گروپ ٹو والوں کو سلفرد آئین تھوڑے کی ضرورت ہے گروپ ٹو والوں کو سلفرد آئین کم کی ضرورت ہے اگر ان کو زیادہ سلفرد مل جائیں گے یہ پریسیوٹیڈ ہو جائیں گے مگر گروہ فورت والے صرف اس کنڈیشن بھی پریسیپٹیٹ ہوں گا پیٹا گروہ فورت والے صرف اس کنڈیشن بھی پریسیپٹیٹ ہوتے ہیں زیادہ سلفہڈ آئیں کنڈیشن چاہیے یہ کنڈیشن ہے اینکی زیادہ سلفہڈ بھی پریسیپٹیٹ ہو جائیں گے ٹک اب آتے ہیں بیسک ریڈیکل یہ آپ کو میں بتا دوں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں یہ پیراڈکٹیبل کے بیٹا گروپ نہیں ہے پیراڈکٹیبل کے گروپ نہیں ہے سالٹ اینلسس کے الگ گروپ ہیں جو جس کے ساتھ پریسیپٹیٹ بناتا ہے اس کو ایک ہی گروپ میں شامل کیا گیا ہے اب ایلیوینیم کرومیم آئرین ان کا ایک ہی گروپ بنائے گیا ہے کیونکہ یہ ہیڈریکسیل کے ساتھ پریسیپٹیٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں بیٹا ہیڈریکسیل کے ساتھ پریسیپٹیٹ بناتے ہیں یہ ہیڈریکسید ہے بیٹا یہ آمونیم ہیڈریکسید ہیڈریکسید اب اس کے اندر ایڈ کیا کر رہے ہیں امونیم کلورائیڈ ایڈ کر رہے ہیں ان ایچ فور سی ایل جو سٹرنگ لیٹرائٹ ہے اب اس کے اندر کون سے آئین کامن ہے امونیم آئین کامن ہے بیٹا امونیم آئین کامن ہے جو ری ایڈ کریں گے اوچ کے ساتھ اکری بیرم بیک پڑ جائے گی اوچ آئین کم ہو جائیں گے دیکھو امونیم آئین کامن ہے امونیم آئین کی مطلب کامن آئین ہے یہ امونیم آئین کی کنسلیشن بڑھے گی ری ایٹ کرے گا اوچ کے ساتھ اکری بیرم بیک پڑ جائے گی اوچ آئین کم ہو جائیں گے پھر بھی گروپ تھرڈ کے لیے کافی ہوں گے کیونکہ گروپ تھرڈ کی کے سپی کے لیے کم ہے گروپ تھرڈ کی کے سپی کے لیے کم ہے میں ان کو تھوڑے بھی ہیڈر آکسیڈائن ملیں گے وہ پھر سیٹیڈ بنا لیں گے تو بیٹا اس کے اندر امونیم آئین سار کامن اسل اچھا 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 دیکھر اچھا 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 اگلی بیرم کدھر جائے گی بے کور جائے گی سولی بیٹی آف امونیم ہیڈ آکسیڈ ڈیکریز ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو سولی بیٹی آپ ایسیڈ سولی بیٹی آف ایسیڈ اس دیکریزد بیٹی آف ایسیڈ بیٹی آف اچھا تو بھی کیسیڈ کی سولی بیٹی کم ہو جاتی سٹرانگ ایسیڈ جب ایٹ کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ایسیڈ کی سولی بیٹی ایسیڈ سے کم ہو جائے گی ایسیڈ پلس ایسیڈ سولی بیٹی ڈیکریز ایسیڈ میں دوسرا ایسیڈ ڈالگو سولی بیٹی کم ہو جائے گی ایسیڈ ویک ایسیڈ پلس سٹرانگ ایسیڈ سولی بیٹی ڈیکریز جیسے آپ کو میں نے اگزمپل ابھی پتائی تھی ایسیڈ ایسیڈ ویک ایسیڈ ہے بیٹی دیکھو ایچ ٹو ایس وی کے سیڈ ہے اور جب اس کے اندر سٹرنگ ایسیڈ کرتے ہیں اسیل لازمی نہیں اسیل کوئی اور چینج کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایچ بی آر ایڈ کر دو اب کیا ہے ایچ چینسر کامن ایچ چینس کامن ہے دیکھو بیٹا ایچ چینس کیا ہے کامن ایک کلیبرم شیفٹ بیک ورڈ آئین ایشن یا سویلی بیلٹی دیکھو بیٹا 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 بیٹ صلیبیٹی ویق بیس بیٹیز بیٹا جو صلیبیٹی ویق بیس کی ہوتی بیٹیز ہو جاتی ہے بائی ایڈنگ اس ٹرانگ بیس انوچ اوچین سے کامن لازمی بات ہے اوچین کامن ہوں گے اس کا انتر اوچین کیا ہوں گے کامن ہوں گے اوچ شیفٹی کلیبی رہوں بیک ورڈ جو کلیبی رہوں کو کدھر لے کر جائیں گے بیک ورڈ لے کر جائیں گے اینڈ سولیبیلٹی آہ ویق بیس 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 یولی بیس ود ویق بیس 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 بنا لے گی بنا لے گی اب دیکھو میگنیشم ہیڈر اکسیڈ ہے جو بیٹا ویک بیس ہے دیکھو میگنیشم ہیڈر اکسیڈ کیا ہے ویک بیس ہے یہ ویک بیس ہے اس کے اندر اسٹرانگ بیس اےڈ کر دیتی اے اوچ اب اسٹرانگ بیس اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی اے اوچ جس کاندر ضروری اوچینس کامان ہے جس کاندر دیکھیں اوچینس کیانک کامان ہے اوچین کامان ہے جب دونوں کو مکس کریں گے اوچینس کی ambation بڑے گی. ری اٹ کرے گا ایم جی کے ساتھ. اوہ چانس بڑھیں گے. ری اٹ کریں گے ایم جی کے ساتھ اکلویرم کدھر جائے گی. بیکوڑ. اور مگنیشم ہیٹوکسل پرسیوٹیٹڈ بنا لے گا. مگنیشم ہیٹوکسل کے کرسل بنیں گے. سولیبیلٹی مگنیشم ہیٹوکسل کی کم ہو جائے گی. سالٹ بننا شروع ہو جائے گی. سولیشن کے اندر کیا بن جائے گی سالٹ بن جائے گی کرسل نظر آئیں گے آپ کو سولیشن کے اندر کرسل نظر آئیں گے کیونکہ اکریبیرم بیکوڑ گئی سولیبیٹی کم ہو گئی اور میگینیشن ہیڈاکسیڈ پریسیپٹیٹ بنا لے گا تو یہ بھی کامن انفکٹ ہے یہ بھی دیکھو کامن آئین یہ کامن ہے آئین اوچہ انسر کامن سولیبیلٹی اب ایسیڈ ایس انکریز بائی ایڈنگ بیس کیا کریں گے ہم ایسی کی سولیبیٹی کیا کیسے بڑھے گی بیس ایڈ کریں گے بیٹا جیسے ایسٹو ایس ہیں بی کے سیڈ ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں ایمونیم ہیڈاکسی جو بیس ہے بیک بیسے ٹھیک ہے اچھا آپ کیا ہیں اپوزڈ آئینس ہیں اچھ آئینس اور اچھ آئینس ملکر وارٹر بننا لے گی بیٹا اچھ آئینس اور اچھ آئینس ملکر کیا بنائیں گے وارٹر بنائیں گے اچھا کنسٹیشن آف اچھ آئینس ریڈیوز اچھ آئینس کی کنسٹیشن بیٹا ریڈیوز ہوگی اچھ آئینس کی کنسٹیشن کیا ہو جائے گی ریڈیوز ہو جائے گی کیوں اچھ آئینس کی کنسٹیشن ریڈیوز ہوئی ہے کیونکہ اچھ آئینس اور اچھ آئینس لکر وارٹر بنائے ٹھیک ہے اکلیبینم will shoot in forward اچھا آپ اکلیبینم کدر جائے گی forward جائے گی اکلیبینم forward جائے گی آئینس لکر وارٹر بنائے اچھا آپ اچھا اس انکریز اچھا اس کی آئینس سے بڑھ جائے گی اچھا کنسٹیشن آپ سلفرڈ آئین انکریز سلفرڈ آئین کی کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی جب اس کے اندرے اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی بیٹا ویک بے سے is انکریز by adding HCL HCL اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی اچھا کنسٹیشن بڑھ جائے گی بیٹا مگنشن ہم ہیڈ آئین کی ویک بیس ہے اس کے اندرے ہم ایڈ کریں HCL جو سٹرانگ اچھا ہے ویک بیس اسٹرانگ ایسیڈ اچھا اب کیا ہوگا H آئین آف ایسیڈ اور اچھا کنسٹیشن بیس کمبائنڈ تو فارم وارٹر اپوزڈ آئینس ہیں آئینس اپوزڈ ہیں ٹھیک ہے H آئین اور اچھا کنسٹیشن آف اچھا کنسٹیشن اچھا کنسٹیشن اور مگنشن ہیڈ آکسائیڈ انکریز اور مگنشن ہیڈ آکسائیڈ جو کرسل سے وہ میلٹ آنا شروع کریں گے پگلنا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو مگنشن ہیڈ آکسائیڈ جو سویلی بیلٹی وہ انکریز ہو جائے گی اینڈ کرسل بلڈ زائر ہو کرسل کیا ہو جائیں گے بیٹا ڈزائر ہو جائیں گے جو میگنشن ہیڈ آکسائیڈ کرسل سے وہ ڈزائر ہونا شروع کریں گے ہلو ہونا شروع کریں گے تو یہ تھا کامن انفکٹ ٹھیک ہے اب آتے ہیں سولیبلٹی پروڈکٹ بھی اس کے بعد لاس میں بفر پڑھا دوں گا بیٹا سولیبلٹی پروڈکٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو سولیبلٹی پہلے سولیبلٹی پہ آتے ہیں پروڈکٹ کو بات پہ آتے ہیں پہلے سولیبلٹی پڑھ لیتے ہیں سولیبلٹی آف سالڈ بیٹا کسی بھی سولیبلٹی سالڈ کی ڈپین کرتی ہے نیچر آف سولیوٹ سولیوٹ کی نیچر کو دیکھا جاتا ہے کس کو دیکھتے ہیں سولیوٹ کی نیچر اگر سولیوٹ آرگینک ہے تو لازم آتے سالوینٹ بھی آرگینک چاہیے جس کے اندر سولیبلٹی جس کی زیادہ ہوگی اگر ان آرگینک ہے تو واتر کے اندر زیادہ سولیوڈ ہوگا یا پولر سالونٹ کے اندر زیادہ سولیبل ہوگا جس کا مطلب ہے نیچر آف دا سولیوٹ سولیوپلٹی سولیوٹ کی نیچر بھی ٹپینٹ کرتی ہے نیچر آف دا سالوینٹ اینڈ ٹیمپریچر ہاں اگر سولیشن ایک زو تھرمک ہے اگر سولیوٹ کو اپنے پانی کا اندر حل کیا ایک زو تھرمک ہوا تو ٹیمپریچر بڑھانے سے سولیوٹی کم ہوگی دیکھو سولیوٹ ہے سالوینڈ کے لیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیلٹا اچھ کے لیے نگیٹیو ہے دیکھو یہ ہے سپوز کرتے ہیں کی کی ہے یہ سالڈ وات میں ڈیزالو کر دیتے ہیں ڈیلٹا اچھ کے لیے پاسٹ ہو ہے تو سولیوٹی آپ کے آئے انکریزز بائی انکریزنگ تیمپریچر کیونکہ انڈو تھرمک ہے بیٹا انڈو تھرمک ہے ٹھیک ہے سولیوٹی کس کی انڈو تھرمک کی ٹیلٹا اچھ کے لیے پاسٹ ہو انڈو تھرمک ٹھیک ہے اگر یہ ہے لیتھیم کاربونیٹ ہے وات کے اندر ڈیزالو کرتے ہیں اچھا ڈیلٹا اچھ کے لیے نگیٹیو ہے اگزو تھرمک ہے تو کیا ہوگا سولیوٹی لیتھیم کاربونیٹ ڈکریز بائی انکریزنگ تیمپریچر جس کا مطلب ہے زیادہ اور ایک ٹیمپریچر ہے اچھا سولیوٹی آف گیس ڈیریکٹی پرویشنل ہے پریشر کے بیٹا سولیوٹی گیس کی ڈیریکٹی پرویشنل ہوتی ہے پریشر کے جتنا پریشر زیادہ ہوگا سولیوٹی بڑھے گی بیٹا گیس کی جو سولیوٹی ہوتی ہے نا جتنا زیادہ پریشر دیں گے نا آپ لوگ اتنے گیس جوگی وہ لیکور کے ساتھ کانٹیٹ میں آئے گی اور سولیوٹی بڑھ جائے گی اور گیس کی سولیوٹی ٹیمپریچر کے انورسٹری پرویشنل ہو جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو سولیوٹی کم ہو جائے گی تو گیس کی جو سولیوٹی ہے وہ پریشر کے کیا ہے بیٹا ڈیریکٹی پرویشنل ہے اب آتے ہیں سولیوٹی پروڈکٹ پر سولیوٹی پروڈکٹ ٹھیک ہے پین پین سلیٹلی سلیوٹی سالٹ پیٹا ایک سلیٹلی سلیوٹی سالٹ ہے یا جس کو کہتے ہیں اسپرینجلی سلیوٹی سالٹ ہے پین سلیوٹی سلیوٹی سالٹ ٹھیک ہے سپرینجلی سلیوٹی سلیوٹس سالٹ ہے اس ڈیزلللن وارٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیزلل کرتے ہیں ہوں وارٹر کے اندر then equilibrium then equilibrium is established equilibrium کیا ہوتی ہے بیٹا established ہوتی ہے between design lines and undissolved salt when solution is saturated جب solution saturated ہو تو اس کا مطلب ہے اکلی بھی نمی صرف saturated solution establish ہوتی ہے ایک slightly soluble salt کا saturated solution بنا دیں بیٹا slightly soluble salt کا saturated solution بنا دیں اب دیکھو پی بی سی آر او پور ہے slightly soluble salt ہے یہ بیٹا سلیٹلی سروble salt ہے یہ بی بی سی آر او پور اور اس کا ہم نے saturated solution بنا دیا بی بی آئینز بی بی آئینز اچھا دوسرے کیا ہے کرومیٹ آئینز ان کو کہتے ہیں ڈیزال آئینز بیٹا یہ ڈیزال آئینز ہیں اور یہ کہے انڈیزل ضل بی اچھا اکاڈین ٹو لاپ ما سکشن جو کسی ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے cancels are the product divided by written جو کسی کا لکھتے ہیں equilibrium constant یہ ہوتا ہے cancels are the product divided by written پی بی آئینز پرو میٹ آئینز پان پی بی سی آرو فور سالڈ تو یہ اس کا کیسی ایکسپریشن ہے یہ بیٹا اس کا کیسی کا ایکسپریشن ہے اچھا ان سیجوریٹڈ سولیشن کنسنٹیشن آف سالڈ is کانسنٹ بیٹا سالڈ کی جو کنسنٹیشن آف وہ کانسنٹ ہوتی ہے بلے اس کو کڈیش سے زہر کر دیں is equal to کڈیش تو پی بی سی آرو فور سالڈ کی جو کنسنٹیشن ہوگی وہ کانسنٹ ہوگی بیٹا سیچوریٹڈ سولیشن میں جو سالڈ کمپونڈ ہوتا ہے اس کی کنسنٹیشن کانسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیسی کس کے برابر ہو جائے گا پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئینز اپن کے ڈیش بیٹا کے ڈیش لکھ دیا میں نے کیونکہ سالڈ کی کنسنٹیشن کانسنٹ ہے اور کیسی بھی کانسنٹ ہے ان دونوں کانسنٹ کو ملٹیپلائے کر دو کیسی ملٹیپلائےڈ بے کے ڈیش پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئین اچھا اس کو کیسی اور کی ڈیش ملکر ایک سنگل کانسنٹ بنا لیتے ہیں بیٹا کیسی بھی کانسنٹ ہے کی ڈیش بھی کانسنٹ ہے اس کو ملا کر کیا بناتے ہیں سنگل کانسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کیسی بھی اور کیسی بھی کس کے برابر ہو گیا پی بی آئینز انٹو کرومیٹ آئینز تو کیسی بھی اس کال سویلی بیلٹی پروڈکٹ بیٹا کیسی بھی کیا سویلی بیلٹی پروڈکٹ ہے کیسی بھی کیا سویلی بیلٹی پروڈکٹ ہے یہ کس کا پروڈکٹ ہے پروڈکٹ کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن آپ مولر کنسنٹیشن مولر کنسنٹیشن اور ڈیزا لائینز بیٹا کیسی بھی کیا ہے یہ پروڈکٹ ہے مولر کنسنٹیشن کا اگر ڈیزا لائینز اگر ڈیزا لائینز کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو کیسی بھی میں جائے گا اور ان کے مول پاور میں جائیں گے اگر کوئی مول ہوں گے تو وہ کس کے اندر پاور میں جائیں گے اچھا ویلیو آف کس ب ہی ڈپینڈس اپن ٹیمپریچر ییسی بھی کس پی بھاٹی ہے بھائی ٹیمپریچر بھی ڈپینڈ کرتی ہے جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا کس بی کیلئی بڑھ جائیں گے جتنا ٹیمپریچر کم ہوگا کس بی کیلئی کم ہو جائیں گے اگر ڈیزا لائینز کس پی کو لائیں گے بیٹا ٹیمپریچر کانسن ہے تو کیس پی کے لیے کہہ رہے گی کانسن رہے گی اگر کیس پی کے لیے لو ہے تو سویلی بیلٹی لیس ہوگی بیٹا لو ویلیو آف کیس پی سویلی بیلٹی لیس لو ویلیو آف کیس پی مطلب سویلی بیلٹی لیس سویلی بیلٹی کم ہوگی اور سال جوگی ایزیلی پرسیویٹیڈ بن لی اور سال جوگی ایزیلی پرسیویٹیڈ بن لگی تو سال کیا ہوگا بیٹا ایزیلی پرسیویٹیڈ ہو جائے گی آسانے سے ٹھیک ہے ہائی ویلیو آف کیس پی سویلی بیلٹی مور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Patience ایزیلی پرسیویٹیڈ اور وہ ایزیلی پرسیویٹیڈ نہیں بن لائے گے alors تقرَ جو گروپ ٹو کے کیٹائنز تھے وہ بیٹا ایزی لی پرسپیٹڈ ہو رہے تھے گروپ ٹو کے کپر پی بی مرکری کیونکہ ان کی کیس پی کی ویلو کم تھی اس لئے وہ ازیلی پرسپیٹڈ ہو رہے تھے جلدی پرسپیٹڈ ہو رہے تھے تھوڑے بھی سلفڈ پرسپیٹڈ ہو رہے تھے مگر گروہ فورت کا اکیٹائن پرسپیٹڈ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان کے کے سپی کو لہائی تھی ان کو زیادہ سلفڈ آئین کی ضرورت تھی تو اس کا مطلب ہے کے سپی کے ویلو دے کر آپ سے پوچھا جائے گا بیٹا case peak value دیکھ کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون جلدی precipitate بنائے گا کون جلدی precipitate نہیں بنائے گا مطلب کس کی precipitation جلدی بنے گی اور کس کی precipitation جو ہے وہ جلدی نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی case peak value سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو case peak value given ہوگی اور پوچھا جائے گا کس سال کی solubility کم ہے زیادہ ہے اگر solubility case peak value کم ہے case peak value کم ہے تو solubility less ہوگی اس کو مطلب تھوڑی حل ہوگی وہ اور وہ easily precipitate بنائے گی salt جو گی easily precipitate ہو جائے گی اگر case peak high ہے تو solubility high ہے اور وہ salt جو گی وہ جلدی precipitate نہیں بنائے گی easily precipitate نہیں بنائے گی ٹھیک ہے تو اب page بھی complete ہو گیا ہے مطلب page کا مطلب ہے یہ جو 10 pages ہیں ہو گئے ہیں انشاءاللہ کل جو ہوگا مزید solubility کو پڑھیں گے solubility کو پڑھیں گے اس کے problems کو اور اس کے بعد باس کے باس کی بچے گا ایک ہی topic وہ ہے buffer solution unmید ایمPERے کرourکا Mزید پڑھیں گے سے بہے چیلی 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 چیلی